موسیقی رشتوں کے بزار میں آج کل وہی لوگ پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں دراصل آپ کی سوچ ہی آپ کا مستقبل ہے ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ زد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں ضرور دیکھتے ہیں اتنا مت سوچو کہ وقت گزر جائے اور تم سوچتے رہ جاؤ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہے جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آجزی سن سکے جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں اصل میں لوگ غلط نہیں ہوتے وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لا جواب ہوتے ہیں غلطی کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے اور جب غلطی ہو جائے تو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے نہ کہ غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی غلطی کرنی چاہیے حیاء اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو اس سے بڑھ کر کوئی مرد بہترین نہیں ہو سکتا اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو دوستوں کی پرکھ نہیں کرنا مان ٹوٹتے ہیں آزمانے سے اگر کبھی کسی چیز کا حرور آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے وقت کے ساتھ بدلنے کا ہنر تو ہر کوئی رکھتا ہے مزا تو تب آئے کہ وقت بدل جائے اور انسان نہ بدلے اپنے آپ کو بدل دو دیکھنا تمہاری قسمت خود بدل جائے گی حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے منافق لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو خود کو حساس ظاہر کر کے آپ سے ہمدردی سمیٹھتے ہیں اور پھر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے تو کمال کرتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے اور جب تم امیر ہو جاؤ تو تم سے محبت میں اضافہ نہ کرے ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں خدا ضرور کرے گا بعض اوقات اپنا اندر خالی اور ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں خدا کی محبت کی کمی ہوتی ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں بلکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائی کرتی ہیں بہترین سبق سیکھنا ہے تو کسی بے مروت انسان سے اچھائی کر کے دیکھ لو مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے اگر گفتگو میں نکتہ چینی کی جگہ اخلاق اور پیار کی چینی شامل کر لی جائے تو زندگی باغ و بہار ہو جائے جس ذات کو رازی کرنے میں سکون ہے ہم اسے ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں پر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں موپھٹ لوگ ہیں یقین کیجئے زندگی بہت خوبصورت ہے بس ہر کوئی محسوس کرنا نہیں جانتا